اسلام علیکم سوٹس اس آتف اسحاق اور ہم بات کریں گے آج تیورنگ مشین کے اوپر تیورنگ مشین ایک ماتھمیٹیکل موڈل ہے جو کہ کمپیوٹیشن کا اور وہ ایک اپسٹرک کمپیوٹر ڈیفائن کرتا ہے جب ہم نے اس کورس کے پر ڈسکیشن سٹار کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیورنگ وز دہ مین جس نے نانتین تھرٹیز کے اندر ایک آئیڈیا دیتا ہے اپسٹرک مشین کا جسے ہم تیوریٹیکل کمپیوٹر کہتے ہیں اس نے آئیڈیا دیا تھا کہ وہ تمام کام جو اس وقت اس نے پرپوز کی تھی وہ آج کا موڈرن کمپیوٹر وہ سارے کسارے کام کرتا ہے اب جو لینگوڈیز ہے جس لینگوڈیز کو آپ کی تیورنگ مشین ریکنائز کرتی ہے یا ایکسپ کرتی ہے اس لینگوڈیز کو ہم کہتے ہیں ریکرسیبلی نیومیریبل لینگوڈیز اس سے پہلے ہم نے فائنٹ سٹیٹ مشین کی بات کی ہے پی ڈی کی بات کی ہے اب اگر کمپیرزن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو تیورنگ مشین ہے that is more powerful than finite state machine and the PTA اب ایک تھوڑا سا ایک آئی برڈ ویو لے لیتے ہیں اب جب ہم finite state machine کی بات کر رہے تھے تو اس کے دجھے data structure تھی that was only an input string تو اب اپنے صرف string تھا اور اس string کو ہم process کرتے جاتے تھے there was no memory at all اور ہم صرف اور صرف یہ دیکھ پاتے تھے کہ ہم نے اگلی کونسی input ہے اور اس input کے against ہم نے کس state کے اوپر move کرنا ہے پھر ہم نے پی ڈی اے کو ڈسکس کیا پی ڈی میں ہمارے پاس input کے ساتھ ایک stack بھی involve ہوگی جس کو ہم نے کہا کہ ایک infinite stack ہے جو کہ وہ تمام information جو اب ہم read کر کے آ چکے ہیں اس کو اپنے پاس record کر لیتی ہے ہم نے کہا پی ڈی اے وہ کام جو finite state machine سے نہیں ہو پا رہے تھے وہ پی ڈی اے نے کرنے شروع کر دیئے اب ہم اس سے آگے جلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تیورنگ مشین اب وہ سارے کام کرے گی جو finite state machine پی ڈی اے کرتے ہیں اور اس سے کچھ زیادہ بھی کرے گی اب جو difference ہے پی ڈی میں بھی still we were able to move in one direction لیکن اب اس tape head جو tape data structure جہاں پر آئی ہے tape involve ہوئی ہے اس کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اب اس مشین میں tape کی دونوں directions میں move کر سکتے ہیں تو ہم اس tape کے اوپر کچھ alphabet read بھی کر سکتے ہیں اور ایون ہم اس tape کے اوپر کچھ alphabet write بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو a b جو symbol نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو آخر میں جو symbols نظر ہیں these are the blank symbols جو کہ special symbols ہیں اس سٹیورنگ مشین کے اندر جو indicate کریں گے کہ یہاں پہ ہماری input جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب اگر ہم initial configuration کی بات کریں تو ہماری مشین میں ایک tape head ہوتا ہے جو کہ starting character کے اوپر point کر رہا ہوتا ہے اور اسی head کی مدد سے ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے character کو read کرنا ہے اور کون سے character کو write کرنا ہے یہ جو symbols آپ کو a b a رضا رہی دے input string ہیں اور جو آخر میں رضا رہے ہیں یہ میرے blank symbols ہیں اب ہم اس پہ operations کون سے perform کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم پی ڈی کی بات کرتے تھے تو ہم نے پی ڈی کے اندر دو operations perform کیے تھے ایک push operation تھا اور ایک pop operation تھا اب یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں ایک تو ہم read کر سکتے ہیں scan کرتے ہیں وہ symbol جو اس tape head کی نیچے ہے like اس وقت اس tape head کی نیچے جو symbol ہے that is a اس کے علاوہ اب ہم اس tape head کی نیچے جو symbol ہے اس location کو update کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی نیا symbol write کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا یہ tape head point کر رہا ہے جب ہم یہ action perform کر لیں گے یعنی read کرنے کے بعد ہم write کر لیں گے یا update کر لیں گے تو اس operation کو perform کرنے کے بعد ہم اس head کو یا تو write side پہ move کر سکتے ہیں یا left side پہ move کروا سکتے ہیں ایک وقت میں ایک step move کرے گا either in the right direction or the left direction لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ left most side پہ ہیں تو پھر ہم left side پہ نہیں جائیں گے کیونکہ اس طرف کچھ نہیں ہے یہ tape کا ایک end آ جاتا ہے تو ہم یہیں پہ stay کریں گے اگر ہم left most side پہ موجود ہیں اب ہم بات کر لیں تیورنگ مشین کے اوپر جو ہم rules apply کر رہیں گے جن rules کے پاس ہم operations perform کرتے ہیں تو کسی بھی computational step کے اوپر میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہم نے ایک symbol ہے جو کہ tape symbol ہے اس کو read کرنا ہے جو کہ air vision for example یہاں پہ میں واپس یہ میرا arrow ہے تو یہ کسی tape symbol کو read کرے گا تو اس tape symbol کو read کرنے سے پہلے میں کسی state پہ ہوں گا اور اس tape symbol کو read کرنے کے بعد میں کسی next state پہ move کر جوں گا جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ i state کے اوپر ہیں اور آپ نے کوئی symbol a read کیا ہے تو this a is the current symbol that is read from the tape اور اس کے بعد next b is the symbol that you have to write or update on the same cell یعنی جس cell کے اوپر سے آپ نے اس a کو read کیا ہے اسی cell کے اوپر آپ نے symbol b کو write کرنا ہے and then this r indicates کہ آپ کے اس arrow کی وہ جو head ہے tape کا head اس کی direction کیا ہوگی یعنی وہ اب کس طرف جا کے کوئی character read کرے گا تو r indicates کہ وہ tape کی right direction پہ move کرے گا اور right symbol کو read کرے گا اور this qj is the next state کے جہاں پہ میں آ گیا ہوں اب right move کرنے کے بعد جو اگلا character آئے گا وہ اس qj state سے decide ہوگا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے یعنی اس qj state پہ رہتے ہوئے اب ہم decide کریں گے کہ میں نے اگلا symbol کون سا read کیا ہے اور میں نے کون سا write operation perform کرنا ہے so this is how you move from one state to another state ایک symbol کو tape سے read کریں گے ایک symbol کو tape پہ write کریں گے and then we will move to the next direction rule number two کیا ہے کہ سارے کی ساری تیورنگ مشین کا جو control ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی finite state مشین کا control تھا اور صرف آپ کی transition کے پر فرق آ رہے ہیں کہ ہم transition جب کرتے ہیں تو ہم کچھ additional actions perform کرتے ہیں initial state اس کے اندر مالو ہے qnit جہاں سے ہم start کریں گے final state یہاں پہ دو طرح کی ہے actually تو final state وہی ہے جہاں پہ ہم string کو accept کرتے ہیں لیکن ایک یہاں پہ or is a kind of final state ہے جسے reject state کہتے ہیں یعنی جب کبھی کوئی ایسی input read کریں گے جس کو ہم اپنے string کا pattern consider نہیں کر پائیں گے تو ہم اپنی transition کو reject state ملے جائیں گے that would also be considered as a final state but primarily final state وہی ہے جہاں پہ ہم نے string کو accept کرنا ہے so computation جو ہے وہ آپ کی تین طرح کے results کے اوپر end ہوگی ایک تو یہ ہے کہ وہ halt ہو جائے گی اور آپ کا string accept ہو جائے گا یعنی we are in the final state exactly the final state جہاں پہ string نے accept ہونا ہے اور دوسرا درگا یہ ایک پھر machine halt ہو گئی ہے اور now you are not in the final state exactly acceptance والی final state پہ نہیں ہے بلکہ rejection والی final state کے اندر ہیں and then you have and then you have in a loop state آپ مثلا سے loop میں لگ گئے ہیں اور loop میں کرتے جارے ہیں machine آگے کسی halting state پہ نہیں جائے یہ تین possibilities ہو سکتی جب ہم اس کے اوپر computation perform کریں گے سو اب آگے جلتے ہیں اسی turing machine کی فرمال definition کی بات کر لیتے ہیں کہ فرمال definition کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس turing machine کے اندر seven ڈبلز آ جاتے ہیں first one is the q capital q جس طرح ہم نے final state پہ بتایا تھا کہ یہ set of the final set of states ہیں اور sigma is the final set of input alphabets اور again tau جو کہ اب ہمارا یہ tau جو is final set of the tape symbol جو ہم نے tape کے اوپر write کرنی ہے پھر transition function ہے transition function state q not say for example شروع ہوتا ہے symbol a read کرتا تو state q one پہ جائے گا و y write کرنے کے بعد right direction move کر جائے گا اگر اس کو میں generalize form میں دیکھ ہوں تو q cross sigma یعنی کوئی بھی state q اور کوئی بھی sigma کا alphabet اگر ہو تو اس کے بعد ہم tape کا کوئی بھی symbol write کرنے کے بعد left یا right move کرتے پھر کسی بھی state پر ہم جا سکتے ہیں q note indicate کرتا start state کو بھی ڈا blank symbol جو ہماری tape کپر infinitely blank symbols ہوں گے اور یعنی یہ ان symbols کے علاوہ ہیں جو میرے input alphabet ہیں اور even جو میرے tape سیمول ہے اس بھی کا تعلق نا تو sigma کے ساتھ ہے اور نا اس بھی کا تعلق آپ کے output symbol گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیورنگ کا جو idea ہے وہ ابھی تک exist کرتا ہے اور اس کو مانا جا رہا ہے اور یہ بات تیورنگ نے پرپوس کی تیورنگ کی تیورنگ تیورنگ کام جو آپ کسی میکینیکل مشین کے اوپر پرپورم یا میکینیکل ویس کے اندر پرپورم کر سکتے ہیں وہ آپ تیورنگ مشین کے پرپورم کر سکتے اور یہ تیورنگ ابھی تک exist کرتا ہے اس کے contradiction میں کوئی statement یا کوئی مشین یا کوئی idea ابھی تک پرپوز اس کی reason یہ ہے کہ وہ تمام کام جو آج کمپیوٹر پر ہو رہے ہیں وہ سارے کام ہم تیورنگ مشین کے پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ آرگومنٹ جو ابھی تک exist کرتا ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی ایسا پرابلم جو کہ solve بل تھا اور solve problem کے لیے ایک algorithm بھی exist کرتا تھا اور پھر اس algorithm کے لیے آپ نے تیورنگ مشین نہ بنائی ہو یعنی جتنے تیورنگ مشین تو یہ دو بڑے سٹرونگ آرگومنٹ جو تیورنگ کا thesis ابھی تک exist کرتا ہے اور ابھی تک کوئی ایسا آئیڈیا کوئی ایسی statement نہیں آئی کہ یہ problem solve تھا لیکن تیورنگ مشین نہیں بن بند بھی ایسا بالکل نہیں ہے اس لیزن بھائی تیورنگ مشین موار پاورفول مشین نا لیٹس گو این بھی ڈسکس اگزامپل اور اس اگزامپل کی مجھے سے اب ہم تیورنگ مشین کو ڈیزائن کرنا سکتے ہیں بڑی اوٹھوڈاکس اگزامپل ہے اور ہم نے اس کو پی دی کے ساتھ بھی ڈسکس کیا یہاں پر بھی ڈسکس کر تو جس طرح ہم کسی بھی فائنٹ سٹیٹ مشین کو جب ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ایک سٹارٹ سٹیٹ ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے ہماری تیورنگ مشین کی بھی ایک سٹارٹ سٹیٹ اگزیس کرتی ہے اب دیکھ یہاں پر ہے کیا جب ہم نے پی دی اے کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر زیرو کی پاور این اور ون کی پاور این اگر اس کو پی دی اے کی تو ریپریزنٹ کرنا ہے تو ہم جب کبھی ہم زیرو کو ریڈ کریں گے تو ہم زیرو کو ایکس سے ریپلیس کر دیں گے اپنی ٹیپ کے اوپر اور پھر اس زیرو کے اگنس ہم ون کو تلاش کریں گے اور جیسے ہی مجھے ون ملے گا میں اس ون کو وائ سے ریپلیس کر دوں گا یعنی ہر زیرو کو ایکس سے اور اس زیرو کے گنس ہر ون کو وائ سے ریپلیس کروں گا جب تمام زیرو ایکس ریپلیس ہو جائیں گے تمام ون وائ سے ریپلیس ہو جائیں گے اور میری ٹیپ کے اوپر ایکس اور وائ ہوں گے اور کوئی دوسرا زیرو یا ون میں سے سیمبل نہیں کرتا ہوگا اور ایکس اور وائ کے لاب اگر کوئی چیز اگز کرتی ہوگی تو بلینگ سیمبل ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا سٹرنگ جو ہے وہ ایکس سیمبل ہو گیا میرا اس وقت جو ٹیپ سیمبل ہے وہ زیرو ہے یہاں میرا ٹیپ ہیڈ زیرو پہ ہے تو جب میں کیوں نوٹ پہ زیرو ریڈ کرتا ہوں تو زیرو ریڈ کر کے میں نے کہ زیرو کو میں ایکس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے اور میں رائٹ موو کر جانا ہے کوئی کام کیا ہم نے کیوں نوٹ پہ زیرو ریڈ کیا اور اس زیرو کو ہم نے ایکس ریپلیس کیا نو میرا ٹیپ کا سیمبل ٹیپ کا جو ہیڈ ہے وہ اس زیرو پہ موو کر چکا رائٹ ڈریکشن میں یہاں پر آ چکا ہے اچھا اب میں اس زیرو کو ایکس ریپلیس نہیں کرنا اچھا ایک چیز دیکھ لیں اس کا ٹرانزیشن فنکشن کیا ہوگا کہ کیوں نوٹ پہ زیرو ریڈ کریں تو ہم کیوں ون پہ جاتے ہیں ایکس رائٹ کرتے ہیں اور رائٹ موو کرتے ہیں اچھا اب ہم دیکھیں کہ زیرو ریڈ کیا اور زیرو ہی رائٹ کیا یعنی میں رائٹ موو کر گیا اور یہ دوسری ٹرانزیشن ی آر بھی لکھی ہے پھر میں دوسرا ریڈ کیا اور پھر میں رائٹ کیا اور میں رائٹ موو کر گیا لیکن اس سے پہلے ہم اس کے ٹرانزیشن فنکشن کی بات کر لیں کہ اگر آپ پہ رائٹ کرتے ہم پہ ہی رہتے ہیں زیرو رائٹ کرنے کے بعد ہم رائٹ مو کرتے ہیں اور اگر ہم کیو ون پہ ہیں تو وائی ریڈ کریں یہ وائی ایکچلی جب ہم ایک دفعہ بھی وائی سر پلیس کر چکے ہیں تو ہمیں اس موومنٹ کے اندر زیرو پہ ساتھ ساتھ وائی بھی ملنا شروع ہو جائیں تب ہم نے دیکھ کہ ہم کیا کر نیکس ہم اس ون تک پہنچ چکے ہیں کیونکہ میں اس زیرو کو سے ریپلیس کیا رائٹ آیا تو رائٹ میں میرے پاس یہ ون ہے جب میں یہاں پر آتا ہوں تو اب یہ ون دیکھئے گا ون میں ریڈ کیا کیو ون سے اور میں اس ون لیکن اب میں تب تک پیچھے موف کرنا ہے جب تک مجھے ایکس نہ مل ہے جہاں تک میں زیرو ریڈ کر چکا ہوں گا اس کا ٹرانزشن فنکشن پہلے دیکھ لیتے ہے کہ اگر ہم ریڈ کرتے تو ہم پہ جائیں گے وائی رائٹ کریں گے لیفٹ موف کیا پھر زیرو ریڈ کیا زیرو ریڈ کیا لیفٹ موف کیا نو مجھے یہ ایکس مل چکا ہے اس ایکس کے بعد ہم اس سے پیچھے نہیں جا سکتا اس سے پہلے میں زیرو ریڈ کر چکا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم ان دو ٹرانزشن کے جو ٹرانزشن فنکشن ہے لے تو وائی رائٹ کر کے لیفٹ پہ جائیں گے نیکس کیا آیا میں جہاں تک بات کر دی تک ہم زیرو اور زیرو کو ریڈ کرتے کرتے ہم لیفٹ پہ جہاں پہ مجھے ایکس ملا اب اس ایکس کو واپس ایکس سے رائٹ کیا اور میں رائٹ مو کر دی تاکہ مجھے وہ سیکنڈ زیرو مل جائے ٹھیک ہے سو یہ ایکس اور وائی دی آر دی انڈکیٹر کی کہاں تک میں ون اور زیرو ریڈ کر چکا ہوں اب دیکھیں گے کہ اب میرا ٹرانزیشن فنکشن جی کہتا ہے کہ q2 پہ میں ایکس کو ریڈ کیا تھا تو میں q0 پہ جاؤں گا x ریڈ کروں گا ریڈ موو کر جاؤں گا اب next دیکھیں q0 پہ تھا ٹھیک ہے واپس دوار دیکھیں q0 پہ q0 میں پہنچ چکا ہوں اور میرا ٹیپ کا ہیڈ ریڈ پہ یہاں پہ آ چکا ہے کیونکہ x کو ریڈ کر کے ٹیپ سیمبل یہاں پہ آ چکا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد میں 0 ریڈ کیا تو میں نے x سے ریپلیس کیا اور رائٹ موو کر گیا پھر میں جو 0 ملا 0 کو 0 سے ریپلیس کیا رائٹ موو کر گیا now this is y مل گیا y کو y سے ریپلیس کیا رائٹ موو کیا no my tape symbol 1 پہ 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 چکا ہے لہذا 1 y سے ریپلیس کر دیں گے اب again 1 کو y سے ریپلیس کر کے left یعنی میں واپس جانا آگے نہیں جانا کیونکہ میں 1 ریڈ کر چکا ہوں اب میں نے واپس آکے پھر اگلا 0 تلاش کر رہا so سے ریپلیس کریں اور رائٹ موو کر جائیں تو میرا tape کا head اس 0 location پہ پوائنٹ کر رہا ہے اور میری position کیا ہے q not so q not سے 0 read کرتے ہیں x write کرتے ہیں تو ہم right move کر جاتے ہیں so you can see کہ q not پہ 0 read کیا x write کیا اور right move کر گیا جب right move کیا تو میرا tape head is y پر ہوگا so y کو y سے replace کیا right move کر گیا using this transition پھر y کو y سے replace کیا right move کر گیا using this transition now we are in the q one لیکن میرا tape head اب is one کو point کر رہا ہے جب is one کو point کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ one کو y سے replace کرتے ہیں اور left move کرتے ہیں apparently آپ کو نظر آرہا ہے کہ میری tape کے پر تمام zero اور تمام one جو ہیں وہ replace ہو چکے لیکن machine کو بتانے کے لیے ہمیں transitions add کرنا پڑیں گی so y کو y سے replace کیا left move کیا y کو y سے replace کیا left move کیا ٹھیک ہے اور x آگیا x کو x سے replace کیا اور right move کر گیا جب right move کیا تو now this time q not پہ ہوں لیکن zero نہیں ہے بلکہ مجھے y ملا ہے so it means کہ جب آپ یہ سارے کام کر کے q note پہ آئیں گے وہاں پہ y ملے گا this is an indication کہ x کے right پہ کوئی zero exist نہیں کرتا now we have to make sure کہ میں y x y read کرتا و right چلتا جاؤں اور y y read کر کے right چلتا جاؤ اور پھر loop لگا دیں نہیں ملتا it is an indication کہ میں نے تمام 20 اور تمام zeros equal تعداد کے اندر write off کر دی ہیں so ان کا transition function بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ q note پہ y read کیا ہم q3 پہ آگئے y right move کر گئے اور اسی طرح سے q3 پہ ہیں آپ y ملتا ہے q3 پہ جاتے ہیں why write کرتے ہے right move کرتے ہیں why write کیا right move کیا why write کیا right move کیا now we got this blank symbol جب آپ کو blank symbol مل جائیں it is an indication کہ آپ tape کے اوپر جو input alphabets ہیں وہ complete ہو چکے ہیں so blank کو blank place کیا right move کیا we are in the final state اس transition function کیسے لیکھا کہ q3 سے b read کرتے ہیں q4 پہ آتے ہیں b write کرتے ہوں write move کرتے so no we are in the final state this is an indication کہ میں تمام کے تمام zeros اور تمام کے تمام one جو ہے وہ right of کر چکا ہوں اگر آپ اس final state پہ نہیں پہنچ پاتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا string accept نہیں ہوا so main theme کیا تھی کہ ہم نے جتنے zeros read کرنے تھے ہم نے ان کو x replace کیا اور ہر zero کے against ہم نے ایک one تلاش کیا اور یہ جو intermediate transition ہے یہ صرف اور صرف ڈھونڈ رہی ہے skip ہے it's a kind of skip operation کہ میں zero read کر چکا ہوں اور پہلے سے one read کیے جو read ہو چکے ان کو بھی skip کرتے ہیں میں نے اس one کو تلاش کرنا ہے جو ابھی تک read نہیں ہوا اس transition سے one کو تلاش کرنا ہے پھر میں واپس آنا ہے وہ zeros جو بھی تک نہیں پڑے جا چکے اور و ones جو ریپلیس ہو چکے ہیں ان سے وہ کرتے میں نے وہاں تک جانا ہے جہاں تک میں ریڈ کر لیتے تو مجھے x تک پہنچ ہے اور جب مجھے x مل جاتا ہے یہ ہے کہ یہاں تک میں 1 write اف کر چک ہوں اب مجھے پھر ایک 0 تلاش کرنا ہے اور اس کو x کیا ہوگا کہ مجھے اس x کے write پہ کوئی 0 نہیں ملے گا اس کا حضب ہے کہ تمام کے تمام 0 read کر چک ہوں اب میری tape کے اوپر کوئی 1 بھی نہ بچا ہو تو اس کے لیے ہم اس q not سے y transition لے q 3 پہ آتے اور یہ loop لگاتے جو make sure کہیں پہ مجھے 1 مل جائے یا یہاں پہ کہیں پہ مجھے 0 کے بعد 1 نہ ملے تو ان دونوں states میں ہم ایک ایسی halt state جو میری rejection کی state جہاں پہ یہ string reject ہو جائے گا the only possibility to accept a string for the language 0 1 is جتنے zeros ہیں جو x کے ساتھ اور ہم final state پہ ہو then the string is acceptable so یہ آپ کو یہ language جو 0 power n 1 کی power and اس کے لئے تیورنگ مشین ڈیزائن جو ہم نے کی ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی تو آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم تیورنگ مشین کی کچھ اور examples کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کیسے ہم کچھ اور لینگویز لینگویز پیلنڈروم ہے یا کوئی اور ایسی لینگویز ہیں ایون پیلنڈروم یا اور پیلنڈروم فر اگزیمپل تو ان کے لئے تیورنگ مشین دیزائن کر کے دیکھیں گے کس طرح سی ڈیزائن ہو سکتی ہیں سو اگر آپ کو جانگے سو اگر آپ سو اگر سو اگر آپ کسیم جانگے کسیم جانگے تو آپ کمینڈ میں اپنے قیشنس پوست کر دیں پیلنگ کوئی سو اگر آپ کسیم جانگے ورکنگ اندرساندیں کونسیم سی یو دیکس لیکچر با بای